کیونکہ مشکل میں ہی انسان کے امان کا پتہ چلتا ہے اچھے وقت میں تو سارے لوگ سارے لوگ ہی اچھے مسلمان ہوتے ہیں لیکن جب پریشر پڑتا ہے ایک بزنسمن ہے اس کو نقصان ہو گیا ہے اس جب برے وقت کے اندر میری میرے تجربے میں ایک بزنسمن تب تباہ ہوتا ہے نقصان سے تباہ نہیں ہوتا جب نقصان کے دور میں وہ شوٹ کٹ کرتا ہے کوئی فراڈ کرتا ہے کوئی اس نقصان سے دونمری سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے وہ اصل میں اس کو تباہ کرتی ہے جو آدمی برے وقت کو ایک اللہ کی طرف سے انتحان سمجھتا ہے اور پھر اس کا مقابلہ کرتا ہے وہ ہمیشہ زیادہ تکڑا ہو کے کھڑا ہوتا ہے اور یہ اللہ کا وعدہ ہے انسانوں کو کہ جو جو اس کے راستے میں کھڑے رہتے ہیں جو سب سے بڑی قوالیٹی ایک انسان کی ہوتی ہے مشکل وقت میں صبر کرنا جس میں یہ قوالیٹی ہوتی ہے وہ بڑے انسان بن جاتے ہیں اور جو مشکل وقت کے اندر ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں وہ پھر ایک انہی لاکھوں کروڑوں انسان جو اس دنیا میں آئے اور فیل ہو کے چلے جاتے ہیں تو قوم کا امتحان ہے یہ مشکل وقت ہے مشکل وقت ایسا ہے کہ کسی کو بھی تجربہ نہیں ہے کہ اس وقت سے کیسے ڈیل کرنا ہے آپ ساری دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں وہ ملک جن کے اندر ہمارے سے کئی گناہ زیادہ وسائل ادارے ہمارے سے بہتر زیادہ مضبوط ان کے جو ہیلتھ سسٹم ہیں اس میں ان کا صرف ہیلتھ سسٹم پہ وہ اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں جو ہم سارا سال اپنے بائیس کورڈ لوگوں کے اوپر نہیں خرچ کرتے زبردست ہیلتھ سسٹم بھی ہیں ریلیف پیکج امریکہ دیتا ہے دو ہزار ارب ڈالر کا ہم مشکل سے آٹھ ہر ارب ڈالر کا ریلیف پیکج دے سکتے ہیں تو صرف میں بتا رہا ہوں کہ وسائل کتنا ہمارے میں اور امیر ملکوں کے وسائل میں کتنا فرق ہے اور اس کے باوجود آپ ان کے آج حالات دیکھیں ایک سسٹم ایک بریک ڈاؤن آپ دیکھ رہے ہیں وہاں یعنی وہ ملک جو ہم سمجھتے تھے ہمارے سے ہم ان کی طرف دیکھتے تھے کہ دیکھیں مثال دیتے تھے کہ یہ ہے ترقی آج ان کے حالات دیکھیں تو یہ ہمارے لئے ایک بہت بڑا امتحان ہے اگر ان ملکوں کا یہ حال ہو سکتا ہے تو ہمارے ملک میں تو ویسی حالات برے تھے غربت زیادہ ہے وہ لوگ جو کہ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں وہی تقریباً پانچ چھ کروڑ لوگ ہیں پاکستان میں یعنی پہلے سے ہی پانچ چھ کروڑ ایسے لوگ تھے جو دو وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے اور اوپر پانچ کروڑ کے ایسے لوگ ہیں جو کہ اگر ایک زندگی میں جھٹکا پڑتا ہے تو وہ بھی غربت کی لکیر سے نیچے چلے جاتے ہیں تو اس لیے ہمارے لئے بہت بڑا امتحان ہے میں اس کو بڑا چیلنج سمجھتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جب یہ قوم اس چیلنج سے نکلے گی تو یہ بلکل مختلف قوم ہوگی یہ وہ قوم ہوگی جو انشاءاللہ میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ اس کو بننا چاہیے اور کیا قوم بننا چاہیے تھی جو جس کی وجہ سے یہ قوم بنی تھی جو ویشن تھی جو نظریہ تھا پاکستان کا ایک بہت بڑا نظریہ تھا جس کو ہم بھول بیٹھے ہیں جس کو ہم نے کبھی اس کی اہمیت نہیں دی لوگوں کو یاد ہی نہیں کرایا کہ یہ پاکستان بنا کیوں تھا ایک بڑا نظریہ تھا اسلامی فلائی ریاست یہ علامہ اقبال کی اگر آپ سارا فلسفہ پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ بہت بڑا خواب تھا ہم نے تو دنیا میں مثال بننا تھا کہ اصل میں اسلام کیا ہے ہم نے ایک موڈل بنانا تھا کہ انسانیت اور انصاف کا نظام کیا ہوتا ہے بدقسمتی سے اس سے ہم بہت دور چلے گئے اور اگر ہماری مشکلیں اگر ہماری دنیا میں ہمیں عزت نہیں ملی اگر ایک وقت پہ عزت ملتے ملتے کم ہوتی گئی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی ویشن اپنے نظریہ سے بہت دور چلے گئے جو وعدہ تھا پاکستان کا اس وعدے سے پیچھے چلے گئے تو یہ اب ایک ملک کے اوپر امتحان آ گیا ہے یہ ایک چیلنج ہے کہ کیا اس چیلنج میں کیا ہمارا ملک کھڑا ہوگا کیا ایک مضبوط ملک بن کے نکلے گا تو وہ کہتے ہیں نا ایک وقت پہ جب وارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو وہ دور کیونکہ وہ ضرور سٹیڈی کرے اس لیے سٹیڈی کرے میں اس لیے آپ سارے لوگوں کو کہتا ہوں بدقسمتی ہم اسلام کو استعمال کرتے ہیں اور وجوہات کے لیے ووٹ لینے کے لیے وغیرہ وغیرہ لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ جب ہمیں اللہ نے قرآن میں کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھو تو اللہ نے ہمیں یہ کیوں کہا تھا کیونکہ اللہ نے ساری چیزیں تو ہماری بہتری کے لیے کی ہیں قرآن تو ہے ہماری بہتری کے لیے اللہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ تو خود کفیل ہے اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ اگر تم اس پہ چلو گے تو تب تم ایک عظیم انسان بنو گے تو وہ جو مدینہ کی ریاست ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی وہ موڈل تھا جس کی وجہ سے سات سو سال تک دنیا کی سب سے عظیم قوم بنے تھے وہ موڈل تھا وہ موڈل تھا مدینہ کا تو اس میں کیا کیا تھا جب وہ برے حالات کے اندر مدینہ پہنچے مکہ سے تو کیا ہوا تھا ایک انسانیت کا نظام آیا تھا جو مہاجر تھے ان کو جو انسار تھے ان کو اکٹھا کیا شیئر کیا اپنی رسورسز سے شیئر کرنا شروع کیا یعنی اس سے بڑا چیارٹی کا کیا کام ہوگا کہ وہ جب آئے تو ان کو سسٹین وہ کیسے کرنا تھا تو وہ ساری چیزیں جو ہمارے نبی کر رہے تھے وہ ہمارے لیے تھی ہمیشہ کے لیے سیکھنے کے لیے پھر دوسری چیز فلائی ریاست بنائی ایک ریاست نے ذمہ داری لیے اپنی کمزور طبقے کی تب تو بڑے برے حالات ہیں مدینہ میں ان کے پاس پیسے بھی نہیں تھے کمزور تھے لوگ مشکل سے پانچ سال تو سروائیو کرتے ہوئے ان کو بڑا مشکل سے سروائیو کیا انہوں نے تو اس دور کے اندر بھی انہوں نے ایک فلائی ریاست بنائی اب یہ ہے ہمارے لیے ہم نے اگر اس سے نکل لیں تو جو ہمارے ملک کی وہ لوگ ہیں جن کے پاس وسائل ہیں وہ کانٹریبیوٹ کریں گے گورنمنٹ گورنمنٹ نے جو پیکج دیا ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پیکج ہے اور مزید اور دے گے ہیں جیسے جیسے اب ہم پیسے کٹھے کریں گے پبلک سے ہماری اب ساری کوشش کیا ہے ہماری ساری کوشش یہ ہے کہ جو اس سے سب سے زیادہ متاثر ہوں گے اس لوگ ڈاؤن سے کون سا وہ طبقہ ہوگا جو آپ سب جانتے ہیں جو ڈیلی ویجر ہے جو چھا بڑی والا ہے جو چھوٹا دکاندار ہے جو رکشہ چلانے والا ہے جو سارا دن محنت کر کے گھر آ کے اپنے بیوی بچوں کو کھانا دیتا تھا یہ سب متاثر ہیں جو کنسٹرکشن میں ہیں جو کہ پینٹر ہے جو ویلڈر ہے یہ سارے لوگ اس وقت گھر بیٹھے ہوئے ہیں تو چیلنج ہمارا کیا ہے چیلنج یہ ہے کہ ایک طرف کرونا وائرس بھی نہ پھیلے کیونکہ وہ بھی ہم ایک اللہ کی طرف سے ایک عذاب آیا ہوا دنیا میں تو کرونا وائرس بھی نہ پھیلے لیکن ساتھ ساتھ یہ جو پیچھے رہ گیا ہے جو طبقہ آگئی مشکل میں تھا ہمارا معاشرہ اس کا کیسے دھیان رکھتا ہے یہ ہے بیلنس یہ ہم نے کرنا ہے یہ چیلنج ہے ایک طرف ہم کئی شادیاں سکول کالجز بند ہیں ہمارے سارے وہ جو جدر بھی لوگ میچز ہیں جدر بھی لوگ جمع ہو سکتے ہیں وہ سب ہم نے بند کر دیا ہے لیکن دوسری طرف ہم نے اپنے ملک کو اس طرح چلانا ہے کہ بلکل جو ہمارا اتنا کم از کم دس کلوڑ لوگ ہیں جو متاثر ہیں ان سے بری طرح اور بھی متاثر ہے سفید کو پوش بھی متاثر ہوں گے آج نہیں تو ہم مہینے کے بعد ہوں گے تو ان کو ہم نے کیسے رکھنا ہے جس کی وجہ سے ہم نے کنسٹرکشن کی انڈسٹری کھول دی ہے کیونکہ ہم سب ہم ہیں سڑکے بنانے پہ گھر بنانے میں کنسٹرکشن میں اور اگر بڑی کنسٹرکشن ہے جزیز زیادہ لیبر ہے اس کو وہیں کنسٹرکشن سائٹ پہ اگر ہم رکھ لیں اگر ہم اپنی حکمت استعمال کریں تو کم از کم کنسٹرکشن کے اندر شہروں کے اندر سب سے زیادہ لوگ لوگوں کو روزگار مل سکتا ہے دیہات کے اندر اگر کلچر وہ ہم نے مکمل طور پر کھولا ہوا ہے وہاں کسان پوری طرح ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور سب سے زیادہ لوگ ادھر ان کو روزگار ملتا ہے اگر کلچر میں تو یہ دو شعبوں کو کھول کے میں باقی بھی آگے آپ سے انجمہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ سارے چیمبرز کو ساتھ بلائیں گے کیونکہ ابھی تو ایک دم لوگ ڈاؤن ہو گیا نا اب ہمارا مسلسل کوشش یہ ہے ہر روز ہم بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ کون سی ہم انڈسٹری کھول سکتے ہیں جس سے یہ دو چیلنج ہے کہ لوگ بھی زیادہ اگر جمع نہ ہو ہم کرونا کی جنگ بھی لڑ سکے اور ہم روزگار بھی دے سکے ہمارے جو ایکانومی ہیں وہ بھی چلتی رہے یہ ہے اصل میں چیلنج یہ ہر روز ہم یہ چوائسز ہمارے سامنے ہوں گی ہم نے ہم دیکھیں گے کہ اگر کہیں بھی ہمیں پتا چلا کہ کرونا پھیل رہی ہے تو اس لیے ہم نے یہ بڑی یہ جو ہماری ٹائگر فورس جمع ہو رہی ہے اب تک کتنے پانچ لاکھ بن چکے ہیں ممبر چھے لاکھ بن چکے ہیں ہمارے ممبرز یہ جو کرونا ٹائگرز ہیں یہ کیا کریں گے یہ جب بھی ہمیں اگر پتا چلا کہ کہیں کیونکہ یہ ابھی بڑی لمبی جنگ ہے یہ کرونا کی یہ کوئی کسی کو غلط فہمی نہیں رہنا چاہیے میں کئی چیزیں پڑھتا ہوں سوشل میڈیا میں کہ جی پاکستانیوں کو تو بنائی اللہ نے ایسا کہ ہمیں کرونا ایفیکٹی نہیں کرے گی کوئی اس طرح کی غلط باتیں نہ کریں کرونا کسی کو نہیں بکشے گی ابھی تک اگر اللہ نے ہمیں بچایا ہوا ہے تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہم پاگلپن کر کے اور اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیں جو آپ حالات دیکھ رہے ہیں کہ مغرب کے اندر جس طرح کے حالات ہیں نیو یورک نیو یورک جیسے شہر جو دنیا کا دنیا کے جو ملینئرز ہیں وہ تقریباً کوئی بیس یا تیس پسند جو سب سے امیر لوگ ہیں وہ نیو یورک میں رہتے ہیں تو وہاں کے حالات دیکھ لیں موسیقی